بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع سامین اکرام آپ کی خدمت میں حالات حاضرہ کے عنوان سے حاضر ہوئے ہیں اور ایک اہم ترین موضوع جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے میں کوشش کروں گا مختصر وقت میں اس اہم ترین موضوع پر مختصر سا تجزیہ آپ کی خدمت میں کروں آج ہمارا موضوع کرنٹ افیر میں حالات حاضرہ کے عنوان سے ہے The Zionist Plan of the Middle East یعنی زائنسٹ سے ہنیوں کا Middle East کے اندر مشرق وستہ کے اندر جو پلان ہے وہ کیا ہے ہم اس کے حوالے سے میں نہایتی مختصر گفتگو کروں گا تاکہ کم وقت میں آپ تک میسیج پہنچ سکے ایک بک ہے اس کے حوالے سے میں نے آج آپ کی خدمت میں دسکشن کرنی ہے اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں میں نے تجزیہ پیش کرنا ہے ایک بک ہے جس میں زائنسٹ نے زائنسٹ کسے کہتے ہیں میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں گا دیکھیں زائنسٹ ایک نظریہ ہے سہونیت سہونیت ایک نظریہ ہے جس کو دجالیت کہتے ہیں جس کا اگر ہم اسطلاح دین میں مانا کریں تو دجالیت کہتے ہیں ایک ایسا نظریہ جو حضرت حجت امام مہدی جلاللہ فرجہ شریف کے ظہور میں رکاوٹ یا ان کے ظہور کو روکنے کے لیے ایک بقائدہ نظریہ شیطانی منصوبہ اور شیطانی نظریہ یہ ہے زائنسٹ اور جویش ان دونوں میں فرق ہے جویش یہودی ہیں زائنسٹ ایک نظریہ ہے ایک سوچ ہے اچھا اس زائنسٹ یہ جو نظریہ ہے یہ بنایا یہود نہیں ہے یہودیوں میں سے ہی یہ نظریہ نکلا ہے لیکن تمام کے تمام یہودی جتنے بھی جویش ہیں وہ تمام کے تمام زائنسٹ نہیں ہیں بلکہ زائنسٹ جو ہے اس کے اندر یہودی بھی موجود ہیں زائنسٹ نظریہ کے فروغ کے لیے آج پوری دنیا کے اندر جو اس نظریہ کا ابلاغ کیا جا رہا ہے اس کے لیے کرسچن عیسائی بھی اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں بعض سب نہیں بعض لوگ اور بعض حتیٰ کہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ بعض مسلم مسلمان بھی اس زائنسٹ نظریہ کا حصہ اس ایڈیولوجی کا حصہ بنے ہوئے ہیں تو زائنسٹ ایک سوچ ہے زائنسٹ ایک نظریہ ہے زائنسٹ ایک فکر ہے زائنسٹ ایک ایڈیولوجی ہے اور اس ایڈیولوجی کا نام ہے شیطان پرستی شیطان پرستی کے فروغ کے لیے دنیا کے اندر کام کرنا ون ورلڈ گورنمنٹ این ون ورلڈ کرنسی ان کا آج شعار آج نارہ ہے جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا چلوں اس وقت جو حالیہ صدر ہے امریکہ کے جو بائیڈن بقیدہ ایک سپیچ کے اندر ایک تقریر کے اندر جو بائیڈن نے خود اپنے والد کے بارے میں اپنے باپ کے بارے میں یہ کہا کہ میرا فادر یعنی میرا جو باپ ہے وہ زائنسٹ تھا بقیدہ خود ان کی یہ تقریر موجود ہے اس لیے زائنسٹ نظریہ نظریہ کے اندر یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں اور بعض مسلمان بھی ہیں تو اس نظریہ کے فروغ کے لیے ہوا کیا ہے میں تھوڑا سا آپ کو تاریخ میں پیچھے لے کے جاؤں گا آج جو مختلف چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آج نہیں ہوا یہ پلان نظریہ میں اگر اور بہت ہی پیچھے لے کے چلا جاؤں آپ کو تو چودہ سا سال پہلے جب ہم دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اسی وقت یہ نظریہ مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف اور تعلیمات اللہ اور رسول کے خلاف یہ نظریہ اسی وقت کھڑا ہو گیا تھا مدینہ کے قریب جو یہود آباد تھے پیمبر اکرم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ جو ہے اگر اہل کتاب ہیں آپ کے ہم تبلیغ کریں گے آپ کو میسج دیں گے آپ کے ساتھ علمی مناظرے کریں گے اگر آپ ان کو تسلیم کرتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان نہیں دیتے تو یہود کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا جائے گا لیکن یہود کے اندر باز اسی وقت ایک سوچ ایک نظریہ تھا جس کو نام ایٹینٹ سینچری کے اندر سمجھیں کہ زائنسٹ یہ جو نام ہے جو میں آج یہ اسطلح استعمال کروں زائنسٹ کی یہ نام ایٹینٹ سینچری کے اندر دیا گیا لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی یہ نظریہ موجود تھا یہود نے پلاننگز کی مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف اسلام کی ابلاغ روکنے کے لیے حضور کے قتل کے منصوبے بنائے تو یہ زائنسٹ نظریہ وہیں سے موجود تھا اب جب ایٹینٹ سینچری آتی ہے اٹھارویں صدی ابھی زیادہ دور کی ہم بات نہیں کرتے چودہ سال نہیں بلکہ اٹھارویں صدی میں جب ہم آتے تو وہاں پر یہ زائنسٹ نظریہ اس کے لیے چار بڑے زائنسٹ جو تھے ان کی ایک خفیہ میٹنگز ہوتی تھی ایک میٹنگز ہوتی تھی جو جویش تھے یہودی تھے وہ یہ یہودی تھے اور ان کے یہودیوں کے اندر سے یہ چار بڑے زائنسٹ نکلے ان کی یہ سوچ بنی اور انہوں نے کہا انہوں نے سب سے پہلی اپنی جو میٹنگ رکھی اور میٹنگ کے اندر جو ان کے طے ہوتا تھا خفیہ میٹنگز ہوتی تھی ان کو کتابی شکل دی وہ کتاب آج آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں میں کتاب کا نام بتا رہا ہوں The Protocols of the Elders of Zain The Protocols of the Elders of Zain زائن یعنی زائنسٹ یعنی ایلڈر بڑے بزرگ زائنسٹ کے جو بزرگ تھے یہی وہ چار افراد جن کی میں بات کر رہا ہوں ان کے پروٹوکولز ان کے نظریات ان کے افکار کی جو خفیہ باتیں تھیں وہ ایک کتابی شکل میں دی گئی اور سب سے پہلی فرسٹ ایڈیشن اس کتاب کا جو چھپا وہ 1903 کے اندر 1903 کے اندر یہ پہلا ایڈیشن شائع ہوا رشین لینگویج کے اندر پھر اس کے بعد یہ 1919 کے اندر 1919 کے اندر یہ پبلشت ہوا انگلیش زبان کے اندر اور پھر اس کے بعد 1921 کے اندر 1921 کے اندر دا جوئیش پیرل کے نام سے یہ سیکنڈ ایڈیشن اس کا تھا دا جوئیش پیرل اور یہ ایڈیشن لندن میں چھپا ہی ہے اور پھر اس کے بعد 1966 1966 میں لیبنان لیبنان میں یہ ارابک ورجن جو ہے عربی زبان میں چھپا گیا اور پھر اس کے بعد یہ آخری ورجن اس کتاب کا آیا 2005 کے اندر جو لاسٹ آیا اور یہ موجود ہے آج گوگل پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اوپر ریسرچ بھی کر سکتے ہیں حتیٰ کہ 2005 میں یہ جو ایڈیشن آیا اس میں ان کی جو 911 کا واقعہ جو ہوا وہ 2001 کے اندر ہوا لیکن 911 کا جو واقعہ تھا امریکہ کے اندر اس کی پلاننگ اگر آپ دیکھیں گے آپ سوچیں گے آپ پڑھیں گے پاؤں تالے زمین نکل جائے کہ یہ اس کتاب کے اندر پلاننگ ہوئی بھی تھی جوئیش کے جو زائنس تھے انہوں نے جو پلاننگ کی تھی آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلاننگ یعنی پلاننگ کب ہوئی تھی اور آج جا کر اس کو 911 کے واقعہ کرونوما کیا بہرحال یہ چار لوگ تھے ان کی یہ کتاب ہے اس کتاب کی کوپی نہیں دی جاتی تھی جو اس کے ممبرز ہوتے تھے یہ کتاب شائع ہوئی اچھا اس کتاب کے اندر کیا ہے میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں چار پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے جلدی سننا ہے اس کتاب کے اندر چار اہم ترین نکات اور پوائنٹس اور نکتے موجود ہیں سب سے پہلے اس کتاب کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہومو سیکچولیٹی کیسے پھیلانی ہے دنیا کے اندر ہومو سیکچولیٹی ہم جنس پرستی الگی بی ٹی آج جتنے یہ دارے نظر آ رہے ہیں آپ کو مثلا ٹرانس جنڈر کا نام لے کر جو ہے جو ہے وہ الگی بی ٹی کو تحفظ دینا اور یہ سارے کام کرنا الگی بی ٹی ہو یا جو ہے وہ ہومو سیکچولیٹی ہو یا پھر ہوم سیکس میریج ہو سیم سیکس میریج ہو یعنی کہ ہم جنس پرستی کی شادیاں یہ قانون بننا یہ سب یہ جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب پلان ایٹین سینچری کے اندر ہو چکا تھا جو زائنس نے کیا تھا ان چار بڑے زائنس نے کیا تھا پہلا کام انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ کس طرح ہم نے ہومو سیکچولیٹی پھیلانی ہے پوری دنیا کے اندر یعنی پوری دنیا کو اس کا متاثر ہم نے مسلمانوں کو بھی کرنا ہے جویش کو بھی کرنا ہے یہودیوں کو بھی کرنا ہے اور عیسائیوں کو بھی کرنا ہے ہاں البتہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ پوری دنیا پر اور پھر آخر میں حکومت یہود کی ہوگی جویش کی ہوگی زائنس یہ کہتے ہیں یعنی کہ یہودی اور سہونی یہ دو چیزیں ہیں میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اب یہ شروع میں کہ یہودی سارے کے سارے زائنس نہیں ہیں لیکن زائنس یہود سے نکلے ہیں یہود سے ہی نظریہ بنا ہے اب پھر اس زائنس نظریہ کے اندر عیسائی اور مسلمان بھی بہت سارے شامل ہوئے میں آپ کو اشارے دوں گا کہ کون کون شامل ہے اس کتاب کے اندر ہومو سیکچولیٹی کیسے پھیلانی ہے سب اس کتاب کے اندر بقاعدہ بیان کیا گیا یہ ظاہر سے بات ہے یہ کیونکہ ان چار بڑے ایلڈرز جو بزرگ تھے ان کے زائنس کے ان کی یہ گفتگو ہے انہوں نے اپنا پورا نظریہ پھیلانی کے لیے اس کے اندر لکھا ہے دوسرا اس کتاب کے اندر ایسی صورتحال پیدا کرنی ہے اس کتاب میں ایٹین سینچری میں آپ آج سوچیں گے کہ یہ کام تو سارے آج ہو رہے ہیں ایٹین سینچری کے اندر یہ کتاب کے اندر یہ لکھا گیا ان زائنسٹ کے میٹنگز کے اندر یہ تیہ ہوا کہ ایسی صورتحال پیدا کرنی ہے کہ مرد و عورت دونوں کو گھر کے باہر جا کے کام کرنا ہوگا یعنی ایکنومکل زور اور ان پر ایکنومکل زور اور ڈپریشن ڈالا جائے اتنی ایکنومکس کو ایسا تباہ کر دیا جائے گا دنیا کے اندر اور ایکنومکس کے معاملے میں اس طرح پوری دنیا کو معاشی طور پر ایسا بہران معاشی پیدا کیا جائے گا دنیا کے اندر کہ مرد و زن دونوں کو باہر نکل کے کام کرنا پڑے گا اور پھر بھی ان کی زندگی خوشحال نہیں ہوگی پھر بھی ان کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی خواہشات پوری نہیں ہوں گی کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری تربیت ہے اولاد کی انہوں نے سب سے پہلے اس کے اندر سے اسی وجہ سے کہ اولاد کی تربیت وہ نہیں کر سکے گی تو اس وجہ سے اس کو بھی لگا دو جاب کے اوپر کام کے اوپر وہ بھی جو ہے وہ روٹی روزی کے لیے باہر نکلے یعنی انہوں نے ایک ایسا پلان کیا اس کتاب کے اندر کہ ہم نے پھیلانا اس طرح آئے ہیں پوری دنیا کے اندر کہ مرد اوزن دونوں مل کے کام کریں میاں بیوی دونوں مل کے گھر کے تمام افراد کام کریں پھر بھی ضروریات پوری نہیں ہوں گی تیسرا اس کتاب کے اندر جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ فوڈز کے ذریعے بیج سیڈز پلانٹس اور ادوائیات ایسی تیار کی جائیں گی کہ جس کے ذریعے سے کھانے پینے کی اشیاء کے ذریعے سے انسانی دماغ دماغ کو کنٹرول کیا جائے گا گروت انسانی دماغ کی جو گروت ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا آج ایسی سیڈز بیچ کے اندر یہ جو آپ یوریا کیمیکل اور بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر بعض ایسی چیزیں شامل کی جا رہی ہیں کہ ہمارے کھانے پینے کی اشیاء آج خالص نہیں رہی کیوں کیونکہ سب باہر سے آ رہا ہے اور امپورٹ ہو رہا اور پھر اس کے بعد چیزیں شامل ہیں جو ہم باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں بیچ سیڈز پلانٹس ادوائیات دواؤں کے اندر ایسی چیزیں انہوں نے ڈال دی گئی ہیں جس سے انسانی دماغ کنٹرول ہوگا ایک ویڈیو میں میں آپ کے خدم پہلے بھی کہتے چکا ہوں کہ آرٹیفیشل وارمز جرمنی کے اندر تیس ہزار تیار ہیں آرٹیفیشل وارمز یعنی ماں کے شکم ایک مسنوئی ماں کے رحم وہ تیار ہیں اور وہاں پر بھی مسنوئی بچے پیدا کیا جا رہے ہیں تاکہ ان کے دماغوں کو کنٹرول کیا جائے اور مسنوئی انسانوں کو دنیا میں بھیجا جائے اور یہ ساری چیزوں کا لب لباب بنتا ہے زیونیزم اور چوتھی چیز پوری دنیا اور چوتھی چیز جو اس کتاب کے اندر وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے ممالک کو کیسے تقسیم کرنا ہے جو زائنسٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کو کیسے تقسیم کرنا ہے عیسائیوں کو کیسے تقسیم کرنا ہے تمام کے تمام وہ کام کر رہے ہیں اور یہ سارے کام زائنسٹ کر رہے ہیں اور اپنے اس کتاب جو انہوں نے لکھا ہے اس کو آج پروموٹ کرنا ہے آخر میں میں بس آپ کی خدمت میں چند چیزیں ارز کروں گا کہ اب یہ پروموشن کیسے کر رہے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ زائنسٹ اور جویش میں فرق ہے جویش یہودی ہیں زائنسٹ سیہونی ہیں اسرائیل جو مملکت ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو گورمنٹ ہے وہ سیہونی ہے وہ زائنسٹ گورمنٹ ہے آج اسرائیل کے اندر بھی جو مظاہرے ہو رہے ہیں بعض یہودی خود اسی گورمنٹ کے خلاف لاکھوں کی تعداد میں نکل کر مظاہرے ہوئے ابھی گزشتہ چند مہینوں میں کیوں ہوئے؟ کیونکہ زائنسٹ نظریہ یہود کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے زائنسٹ نظریہ شیطان پرستی زائنسٹ نظریہ دجالیت زائنسٹ نظریہ ون ورلڈ کرنسی ون ورلڈ گورمنٹ الیومناٹی اس کے مختلف نام دیے گئے ہیں لیکن ان سب کا حدف ایک ہی ہے زائنسٹ کے اندر اس نظریہ کے اندر آج امریکہ کے صدور بھی شامر ہیں جو بائیڈن ہیں اور اس سے پہلے اوباما اور جتنے بوش وغیرہ گزر چکے ہیں یہ سب زائنسٹ نظریہ کے حامی ہیں ڈانلڈ ٹرمپ اور جتنے امریکن صدر گزر ہیں حتیٰ کہ امریکہ میں جتنے صدر آتے ہیں صدور آتے ہیں وہ سب کے سب زائنسٹ نظریہ کے حامی ہیں وہ ہوتے کرسچن ہیں مذہبی طور پر کرسچن ہیں لیکن نظریہ کے پرموٹ جو وہ کر رہے ہیں وہ زائنسٹ ہیں زائنسٹ نظریہ کے پرموٹ کر رہے ہیں کرسچنز زائنس نظریہ کے اندر شامل ہوئے ہیں مسلمان حتیٰ کے شامل ہوئے ہیں جیسا کہ میں پہلے کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ مسلمان سیلیبرٹیز بولی ووڈ ایکٹرز اور دیگر جو مسلمان ایکٹرز اور سیلیبرٹیز ہیں ان کو مثلا بعض ایسے فیمس کرکٹرز ہیں بعض ایسے فیمس ایکٹرز ہیں بعض ایسے فیمس سیلیبرٹیز ہیں شخصیات ہیں جو زائنس نظریہ کی پرموشن کے لیے جن کو یہ حدف دیا گیا ہے اور وہ باقاعدہ مال کے لیے دنیا پرسی کے لیے کام کر رہے ہیں اس لئے زائنس نظریہ میں مسلمان بھی شامل ہیں زائنس نظریہ میں عیسائی بھی اور یہودی بھی شامل ہیں اور زائنس نظریہ کی پرموشن کے لیے انہوں نے ان کا پاس ذرائع بلاک کیا ہے کہاں سے کر رہے ہیں فلمز کے ذریعے کر رہے ہیں ٹرامو کے ذریعے کر رہے ہیں پاکستانی ڈرامو کے اندر بھی بہت ساری جو ہے وہ ایسی چیزیں شامل کی گئی ہیں کارٹونز کے ذریعے سے ٹی وی شوز کے ذریعے سے مشہور سیلیبرٹیز جو ہوتے ہیں فیمس سیلیبرٹیز ہوتے ہیں ان کی گیٹ اپ ایسے بنانے کہ اس کے ذریعے سے لوگ ان کو فالو کریں اور زائنس نظریہ کی جو ہے وہ پرموشن ہو اور پھر کھانے پینے کی اشیاء کے ذریعے سے اپنے نظریہ کو بھی بدن میں انہیل کرنے پرموٹ کرنے اور اورگنیزیشنز عالمی ادارے بہت سارے ایسے ہیں جو انسانیت کے نام پر امداد کے ذریعے سے زائنس نظریہ کی پرموشن رکھتے ہیں آتے وہ راشن دینے ہیں آتے وہ آپ کو کھانا دینے ہیں آتے وہ آپ کی مدد کے نام پر آتے وہ یومن رائٹس کے نام پر ہیں لیکن اصل حدف ان کا زیونظم ہوتا ہے زیونظم یعنی سہونیت زیونظم یعنی بربریت زیونظم یعنی ظلم کے خلاف کھڑے ہونا زیونظم کہتے آج بہت ساری آوازیں ہمیں پاکستان سے بھی نظر آئیں باہر سے بھی نظر آئیں کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرنے میں حرج کیا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے میں حرج یہ ہے کہ اسرائیلی گورنمنٹ زائنسٹ ہے نہ کہ جوئیش ہے اگر یہود پیمبر اکرم کی سٹرٹیجی مدینہ میں یہ تھی حضور کی کہ اگر یہود امن سے رہیں تو اسلام بھی انہیں کچھ نہیں کہے گا لیکن جب یہود نے پلاننگ شروع کی اسلام کے خلاف قلعہ بنایا تو پھر وہاں پر حضور نے لشکر لے کر حملہ بھی کیا ہے چڑھائی کیا ہے اسلام اگر جہاں پر امن کا مذہب ہے وہیں پر اپنے دنیا کے اندر امن و سلامتی کے لیے اسلام اپنے دفاع کا بھی حکم دیتا ہے زیونظم زیونسٹ آج اسرائیل جو مملکت آپ کو ایک ناجائز ریاست نظر آ رہی ہے اس کو ہم ہرگز قبول نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زیونسٹ ہیں ایک تو قبضے کی زمین غیر قانونی غیر اخلاقی غیر شرعی ہر طریقے سے قبضے کی زمین اور جس کے اوپر وہ آج اپنی دھوز جمع رہے ہیں اور دوسرا ان کی پلاننگ یہ ہے کہ ہم صرف اسرائیل پہ نہیں رہیں گے ان کی اپنی پوری پارلیمنٹ کے اوپر عبری زبان میں لکھا ہوا ہے کہ اے اسرائیل تیری سرحد نیل سے فراد تکیں پورا میڈلیسٹ انہوں نے لینا ہے ان کی پلاننگ یہ ہے کہ میڈلیسٹ پہ قبضہ کرو تو اگر یہ اپنے خطے میں محدود رہیں یہود آمن کے ساتھ رہیں تو اسلام کہتا ہے ان کو کچھ نہ کہو لیکن جہاں یہ یہود آپ کی زمینوں پہ قبضہ کریں جہاں یہ یہود آپ کے املاک پہ قبضہ کریں جہاں یہ یہود آپ کے فکر و نظریے پر جہاں یہ یہود اسلامی تعلیمات پر یلغار کریں اس کے لئے پلاننگز کریں قلعہ بنائیں تو وہاں پر پھر اسلام حکم دیتا ہے کہ اس قلعے کو مسمار کیا جائے تو اس لئے ہم نے دین اسلام کو سمجھنا ہے پیمر اکرم کی تعلیمات کو سمجھنا ہے یہ جو مسلمان سادے مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا لیں ہماری ایکنومکس ویسے ہی تباہ ہو رہی ہے ہم یہ کر لیں وہ کر لیں یہ سب غیر ضروری باتیں ہیں اور اسرائیل کے ساتھ مل کر آپ ترقی نہیں کر سکتے میں آخر میں بس ایک پیغام دوں گا ایک پیغام دوں گا اس نظریے کی زیونظم کے نظریے کی پرموشن کے لیے انہوں نے ایٹین سینچری کے اندر کتابیں لکھی معذرت کے ساتھ مسلمان کیا کر رہے ہیں مسلمان آج اہل ممبر سے مولوی حضرات سے میں مخاطب ہوں کہ آپ نے قوم کو امت کو پوری امت اسلامیہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیز بتائی ماشاء اللہ بالکل بتائیں بابرکت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی سب آپ نے موجزات بتائیں لیکن حضرت یوسف نے ایکنومکل سسٹم کیسا بنایا وزیر خزانہ کے طور پر مصر کے اندر وزیر خزانہ بنے کس طرح سات سالہ قہد جو آ رہا تھا اس کی پلاننگ پہلے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے کی نبی کی ایکنومکل پلاننگ وہ کون بتائے گا آپ کو آج نبی کی قمیز یاد ہے لیکن نبی کی ایکنومکل پلاننگ جو مسلمانوں کو نجات دے سکتی ہے معیشت کا نظام نبی کا اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ کون بتائے گا حضرت سلیمان نبی خدا فلسطین کی زمین پر جنابِ بلکیس یمن کی زمین پر فلسطین کی زمین پر سنعتیں لگ سکتی تھی تجارت ہو سکتی تھی ایگری کلچر نہیں تھا یمن کی زمین پر ایگری کلچر تھا حضرت سلیمان کی پلاننگ دیکھی انٹرنیشنل ریلیشن دیکھا کہ دو ملکوں کے درمیان میں حضرت سلیمان کا آپ کو تخت یاد ہے تختِ بلکیس یاد ہے حضرت سلیمان کے آپ کو جنات سے بات کرنا پرندوں سے یاد کرنا انٹرنیشنل ریلیشن کس طرح حضرت سلیمان نے جنابِ بلکیس کا ملک یمن اور فلسطین اور یمن کے درمیان میں انٹرنیشنل تعلقات کیسے اصلاح جو ہے وہ پرموٹ کی اور کس طرح ایکنومکس کو مضبوط کیا پورے خطے کے اندر خوشحالی آئی حضرت سلیمان کی حکومت میں پورے خطے پورے میڈلیسٹ کے اندر جو آج میڈلیسٹ ہے پورے میڈلیسٹ کے اندر خوشحالی آئی تھی حضرت سلیمان کی حکومت میں کیسے آئی تھی کیا زائنسٹ کے محتاج تھے اس وقت بھی ہم لوگ کیا مسلمان یا کلمہ گو کیا اللہ کے قانون کے اندر کوئی کمی ہے محاصل جو ہم آج محتاج ہو گئے کہ زائنسٹ کے ساتھ چلیں گے تو یہ ہوگا امریکہ کے ساتھ چلیں گے تو یہ ہوگا یورپ کے ساتھ چلیں گے تو یہ ہوگا آسٹریلیا کے ساتھ چلیں گے تو یہ ہوگا انبیاء کی تعلیمات میں ایکنومیکل سسٹم ہے اس لئے خدارہ انبیاء کے موجزات کے ساتھ ساتھ انبیاء کے دنیا کے اندر جو انہوں نے قوانین نافذ کیے وہ بھی بتائیں تاکہ ہماری دنیا بھی سرخرو ہو اور آخرت بھی سرخرو ہو میں آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ میں دوبارہ حاضر ہوں گا حالات حضرہ کے عنوان سے جب تک اجازت دیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ